دن کا آغاز کریں گے عدالتی خبر سے انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد میں عمران خان کی جوڈیشل کامپلیکس آمد کا ذکر ہوا جج راجہ جواد عباس نے عمران خان کی گزشتہ پیشی پر برہمی کا اظہار کیا ہے ریمارکز دیئے ہیں کہا کہ اس دن آئے تھے اور اپنے ساتھ دھائی ہزار بندہ بھی کمرہ عدالت لے آئے تھے نام انصاف پر رکھا ہوا ہے اور عدالت میں زندہ باد اور مردہ باد کے نارے لگاتے ہیں برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں اور خود عدالت کا احترام نہیں کرتے الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج اور دفعہ 144 کے خلاف ورزی کیس کی سمات ہوئی دوران اس سمات عدالت نے ریمارکز دیئے کہ پیشی کے دوران عدالت کا احترام نہیں کیا گیا ایک سال کی پیشی پر آئے تھے اور اپنے ساتھ دو سال کی پیشیاں لے کر چلے گئے اب ایک سال مزید عدالتی سماتوں میں مصروف رکھیں گے جج راجہ جباد عباسی نے ریمارکز دیئے کہ ان کے پاس اس معاملے کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی موجود ہیں مزید بات کرتے ہیں سما کے نمائندے شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد بتائے گا سماعت کا حوال جب الکل عمران خان کی بزرشتہ پیشی کے حوالے سے دوران اس سماعت انتہائی عام ریمارکز آئے ہیں انتہائی جباد عدالت کے جج راجہ جباد عباس نے کہا کہ اس دن اب اپنے ساتھ ڈائی زہار بندہ لے کر عدالت میں پیش ہوئے نام انصاف رکھا ہوئے اور عدالت میں زندہ باد اور مدہ باد کے نعرے لگائے گئے جج صاحب نے یہ بھی رمارکز دیئے کہ برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں اور خود عدالت کا احترام نہیں کرتے راجہ جباد عباس نے یہ بھی کہا کہ عدالتی پیشی کے دوران عدالت کا احترام نہیں کیا گیا اپنے ساتھ گنڈے و بدماش لاکر عدالت کی جو تقریم ہے اس کو خراب کیا گیا ہے ایک سال کی پیشی پر آئے تھے اور دو سال کی پیشیوں کے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں عدالت نے یہ بھی رمارکز دیئے کہ ایک سال مزید مجھے عدالتی سماعتوں میں مصروف رکھا جائے گا میرے پاس تمام معاملے کی سی سی ٹی وی پوٹیش بھی موجود ہیں ایک گزشتہ جو سماعت ہوئی تھی اٹھائی سوروری کو انصداد دائشتگردی کی عدالت میں کرنا سیکھیں عدالت نے اس کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ سترہ مواج تک ملتے لکھا تھی بہت شکریہ آپ کا تفصالات کے لیے شہزار